ہیلو ایبریون اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہماری How to prepare and cram the lecturer commerce test ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی جاب اس کو ملے اس کا ایک piece of mind ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکچر گومنٹ لیکچر کی جو جاب ہے اس سے اچھی جاب پاکستان میں ابھی تک نہیں اجاد ہوئی اس کو prepare کرنے کے لئے میں نے کچھ چیزیں highlight کی ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیں گے اور میں guarantee دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چھاری چیزیں cover کر لیں تو return test کی میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ کا کبھی fail نہیں ہوں گے تو first of all first thing first جو بھی job test ہوتا ہے وہ کوئی آپ سے کوئی extreme technical knowledge وغیرہ نہیں test کرتے بلکہ وہ آپ کے ہی academic میں جو آپ کی learning ہے وہ اسی کو ہی test کرتے ہیں کیونکہ till now تو وہ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کیا skills ہیں یہ وہ interview تک لیکن return میں آپ صرف آپ کا academic ہی test ہوتا ہے اور جو especially job test میں تو particular جو PPSC اور FPSC ہے وہ آپ کو ایک syllabus دے دیتا ہے اس میں آپ رہ کرنا ہوتا ہے تو first thing first mean کہ آپ کا جو academic career ہے نا وہ جتنا strong ہوگا جتنا آپ learning اچھی ہوگی آپ کی preparation already اتنی ہی ہو چکی ہے سمجھے so ہمیں کرنا کیا ہوگا جیسے ایک معاورہ ہے کہ دشمن کو جانے بنا اس کو ہرانا ناممکن ہے اسے ہرائے نہیں جا سکتا جب تک اسے جانا نہ جائے same thing here کہ آپ اس test کو اس کی pros and cons اور اس کی مطلب complexities کو اگر نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس کو achieve بھی نہیں کر سکتے you can not defeat anything without knowing it so پہلے ہم کریں گے swart analysis اپنا swart analysis کریں گے کہ آپ کی strength کیا ہے اور weakness کیا ہے اس کا آسان حل جو میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ کیا ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تمام post papers لینے ہیں lecturers کے especially lecturers کے تو لینے ہی لینے ہیں لیکن اس میں میں نے کچھ اور بھی کیا ہے کہ css اور pms کے جو post paper ہیں particularly related to accounting and auditing commerce اور business administration and the second thing is جو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو nts ہے وہ ایک get subject کے نام سے test لیتا ہے جو particularly mfil کے students phdm admission لینے کے لیے وہ get subject کا test دیتے ہیں اس میں بھی آپ کے سارے accounting and finance کے topics covered ہوتی ہیں جس کا نام ہے get subject management sciences اگر اس کا post paper آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس میں بڑی particular جو ہے وہ آپ کی knowledge کی understanding چیک کی جاتی ہے تو یہ دونوں paper css pms اور nts get subject کے plus جو lecturer commerce کے جو پریویس سالوں میں paper جیسے دوزار میرے خیال میں دوزار گیارہ دوہزار پندرہ اور دوزار سترہ میں lecturer کی جواب دائیں تھی وہ pass paper آپ کو internet سے مل جائیں گے آپ نے وہ download کرنے اور ایک note book لینے ہیں اور اس میں سے جو جو topic اس میں touch کیا گیا ہے ان papers میں وہ آپ نے ایک list تیار کر لینے ہیں اب آپ نے list تیار کر لی اب آپ ان topics کو دیکھنے کے بعد سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ آپ کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا کیا کیا topics آپ کو already covered ہیں آپ کو آتے ہیں آپ learn کر لی ہیں کیا نہیں آتے سب سے پہلے جو آپ کو topics نہیں آتے آپ نے اس پہ اس کو highlight کر لینا ہے next کرنا کیا ہے کہ آپ نے پاگلوں کی طرح market سے books نہیں اٹھانی ہے internet پر پاگلوں کی طرح mcqs پڑھنا شروع نہیں کر دینا کیونکہ آپ ایک چیز کی core concepts کو ہی نہیں جانتے تو آپ اس کو mcqs کیسے solve کریں گے ادھر سے آپ result میں اس کی last پر جو answers ہیں وہ دیکھ کے tick لگا کے کر لیں گے آپ کو تیار ہو گیا لیکن وہ particular mcqs تو نہیں آنے والا paper میں وہ چاہید topic وہ آنے والا ہے لیکن mcqs تو particular وہ نہیں آنے والا topic آنے والا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو سب سے most important thing ہے وہ آپ کی academic books ہیں آپ نے وہ لازمی revise کرنی ہے اس کے دو advantages ہیں جو کہ میں نے لکھا ہے to learn the core concepts in its true meaning suppose میں کہتا ہوں کہ inventory last کے سال کے end پہ inventory پڑی ہے اس کی market value ہے 100 روپیہ جبکہ اس کی book value ہے 9 روپیہ تو آپ accounting میں financial statement میں اس کو کیسے ریکارڈ کریں گے 100 روپیہ کریں گے یا 90 روپیس وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا جب تک آپ نے materiality concept اور conservatism convention آپ نے نہیں پڑا ہوگا سمجھا رہی ہے بات جب تک آپ نے materiality concept اور convention جو ہے نہیں پڑا ہوگا آپ نہیں کر سکتے تو first of all اپنی academic book کو اٹھائیں اور from start from scratch سے کریں ہم advance books تو پڑھ لیتے ہیں ہمیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے لیکن ہمیں basics کا پتا ہی نہیں ہوتا تو آپ کو basics نہیں آئیں گی basic accounting کے finance کے concept اور conventions جو ہیں وہ نہیں آتے تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کو نہیں سمجھائے گی آپ ہزاروں لاکھوں mcqs بھی تیار کر لیں paper میں آپ confuse ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو core concept تو آتے ہی نہیں ہوں گے آپ نے just multiple mcqs پڑھ کے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ بھاری تیاری ہو گئی ہے تو ایسے نہیں ہوگا تو میں نے کچھ topics جو must have topics highlights کی ہیں lecturer commerce کے لیے جو آپ نے academics اور particularly جو بھی آپ کے پاس books ہیں ان میں سے لازمی کور کرنے ہیں وہ ہیں جی principle of accounting جو become part 1 کی accounting ہے وہ بہت اچھی لکھو یہ ہے کسی بھی writer کے لے لیں اس کے جو start میں accounting questions principal counting principle and conventions rectification of error بہت important ہے اس کے بعد financial statement جس میں income statement balance sheet اور cash flow وہ بہت important ہے اس کے core concept آپ کو آنے چاہیئے ہی کہہ بلا آگے میں نے کچھ اور چیزیں اگر آپ کے پاس time ہے advance financial accounting جو issues of ipo's companies registration وغیرہ وہ advance financial accounting اس میں جو ipo's issue ہوتے ہیں initial public offering new shares paid up capital preferred shares bonds equities وہ ساری آپ نے cover کرنی ہے cost accounting اس میں جو main اس کے تین topic ہیں material labor اور over add یہ تین chapter آپ لازمی کر لیں fourth جو ہے related to inventories ہے اور ان چاروں کی جتنی بھی terminologies اور formulas cost accounting میں دیئے گئے ہیں وہ cost accounting چاہے آپ b.com کی لیں یا میں آپ کو prefer کروں گا آپ m.com m.b.a. کی لیں جس میں mat user اور garrison کی cost accounting کی بکس بہت زبردست کی ہوئی ہے وہ پڑھیں آپ next one taxation especially income tax ہے اس کے number آپ ایک کام کریں اس کے total number sections total کر لیں اور جو دوسرا section ہوتا ہے وہ definitions کا ہوتا ہے تو اس دوسرے section میں جو definitions ہیں وہ ساری تیار کریں وہ اگر آپ کو تیار نہیں ہے تو آپ taxation میں zero ہے اس کے بعد اس کی جو accounting والا اس کے پانچ چار head ہیں جو income from salary income from business income from property income from capital gains and income from other sources اس کے وہ chapter لازمی کلیر کریں آپ اس کو read out کریں اس کے schedules بھی ہیں آخر میں سات چھے کے سات schedules دی ہو ہیں number of schedules اور ہر schedule کس کے related ہے وہ particular topic related ہے کوئی schedule جو ہے rate of taxation کے ہے کوئی insurance کا ہے کوئی leasing کو handle کر رہا ہے اس طرح وہ آپ اس کو particular topic wise cover کریں business law especially contract act بہت important bill of exchange law یہ دو بھی آپ کر لیں باقی sale of goods اور labor laws وقیر آپ آپ نہ بھی کریں کیونکہ particular آگے sub topic ہے وہ accounting and finance میں نہیں آتا economics اس کا micro economics آپ demand and supply وہ سارے cover کریں macro especially topic related to gdp's taxation اس کے بعد nominal real interest rates economic indicators وغیرہ وہ آپ لازمی پڑھنے ہے auditing آپ auditing کی mcqs پڑھنے کے بجائے آپ کوشش کریں جو type of auditing audits ہیں وہ تیار کریں ٹھیک ہے internal check کیا ہوتا internal audit یہ دو لفظ دیکھنے میں same ہے internal audit اور internal check لیکن یہ آپ کو ایک mcqs آجائے تو آپ confused ہو جائیں یہ core concept سے آپ نے لے کے چلنا ہے آپ اتنا high five study کی ضرورت fse ہے وہ تو اس mathematics کو easily cover کر جائیں گے میرا نہیں خیال کہ mathematics اور business stat میں کوئی تنا آئے ایک دو mcqs ہیں related اگر next thing most important ہے لیکن یہ شاید آپ اس کو accept نہ کریں لیکن کرنا پڑے گا IS and IFRS international accounting standards and international financial reporting standards اب international accounting standard بھی میں آپ بتا دوں last کچھ months پہلے HEC نے ACMA ACCA اور CA کو equivalence دے دی ہے particular common letter جاری کر دیا ہے انٹرنیٹ پہ پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو equivalent کر دیا ہے mcom کے تو it means کہ وہ لوگ بھی eligible ہو سکتے ہیں اگر وہ لوگ eligible ہوں گے تو ٹیسٹ تھوڑا آپ کا advance level ہونے والا ہے جس میں international accounting standards اور international financial reporting standards بھی پوچھے جا سکتے ہیں شاید وہ detail میں نہ جائے لیکن اس کے basic جو ہے وہ سپوز یہ پوچھ سکتا ہے کہ depreciation کون سا IAS deal کرتا ہے جو میرے خیال میں 4 ہے اس کے بعد لیزنگ کو کون IAS international accounting standard لیزنگ کا کون سا ہے 17 ہے شاید تو اس طرح آپ اس کے simple formula یہ ہے گوگل پہ لکھیں list of IAS یا list of IFRS آپ کو پہلے ہی لنک پہ مل جائیں گی آپ ان کو print out نکال لیں اور ان کو 8 10 ہی 20 ہوں وہ یاد کر لیں یہ آپ نے لازمی کرنے ہے کیونکہ یہ آنے کے chances ہیں next one ہے economic survey of Pakistan federal and provincial budgets شاید یہ بھی آپ accept نہ کریں لیکن آپ نے بزنس میں fiscal policy یا fiscal budgets کے بارے میں پڑھا ہوگا تو particularly یہ دو چیزیں آپ کی fiscal policy میں آتے ہیں یہ پورے country کی define کرتی ہے fiscal policy through federal and provincial budgets and economic survey of Pakistan سب سے پہلے آتا ہے economic survey of Pakistan جو one year previous ہوتا ہے current budget سے کیونکہ اسی کی بیس پہ بجٹ بنتا ہے آپ کو employment interest GDP آپ کے ملک میں کتنی nurseries ہیں کتنی dispensaries ہیں کتنے railways ہیں road network ہر چیز آپ کی finance سے related لے کے revenue تک livestock ہر چیز اس میں cover ہوتی ہے جس سے ایک assume کر کے ہمارا federal budget جو ہے وہ allocate ہوتا ہے these two collectively called fiscal policy of Pakistan تو یہ دو چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی اس کے یہ guarantee ہے کہ اس میں آپ total budgets کتنا ہیں ہمارے total expenditure کتنے expected total revenue کتنا ہیں اور provinces کو کتنا ifc جو ایک ہے finance awards کے نام سے ہے وہ بھی آپ study کریں جس کے ذریعے federal government provinces کو جو surplus transfer کرتی ہے budget کا اس میں particular اس کو share دیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں cover ہے وہ بھی آپ تیار کریں next ہے local government organizations details like SMIDA small and medium enterprise development authority commerce trade import export state banks اب fiscal policy ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہم monetary policy پڑھتے ہیں شاید آپ کے علم میں ہو کہ monetary policy جو وہ ہے وہ کسی بھی ملک central bank لانچ کرتا ہے اس میں interest rate آتا ہے interest rate kai bor وغیرہ وہ چیزیں ساری cover کریں اس کے بعد آپ شاید بہت سو کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہماری جو ملک ٹیکسیشن authority ہے وہ کونسی ہے وہ ہے فیڈرل revenue board of revenue اس کے two wings ہیں ایک custom ہے اور ایک in revenue department ہے ایک custom department ہے ruling department FBR آگے textile industry commerce industry اس کے related جو feasibilities ہیں ان چیزوں کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے next ہے international organization details related to trade commerce finance like world trade organization etc IMF یہ کب بنے ان کی کیا core functions ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے world bank کب بنا world trade organization کب بنا اس world trade organization کا پہلے نام general agreement on trade and tariff g a ڈی ڈی ہوا کرتا تھا یہ mcq آ سکتا idb اس کے بعد adb asian development bank یہ کس طرح آپ کو government پاکستان لون لیتی ہے آپ کے جو debts ہیں وہ particularly institution wise world bank کے کتنے ہیں imf کے کتنے ہیں asian development bank کے کتنے ہیں total debts fiscal deficit surplus balance of payment and balance of trade یہ terminologies بھی آپ یاد کریں اور ان کی details بھی آپ کو پتا ہونے جائیے next one ہے جو most important ہے اگر آپ وہ ساری چیزیں بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف یہ تیار کر لیں تو بھی آپ کا test average 60% pass ہونے کے chances ہیں اس میں کیا کیا ہے css pms accounting and auditing commerce کے since 2000 سے 2020 تک جو بھی paper ہو چکے ہیں اس کے pass papers نے ان میں سے آپ جو بھی topics ہیں mcqs ہیں تو وہ اگر particular subjective topics ہیں وہ ان کو ایک دفعہ study بھی کریں اگر accounting کے questions ہیں ان کو solve کریں اسے آپ concepts کے لئے رہوں گے اس کے بعد get subject management sciences test conducted till today NTS کافی سالوں سے دو تین سالوں سے رہا ہے یہ test اس test کے pass paper بھی facebook بک سے service commissions ہیں وہ federal public service commissions کے papers pass papers کو copy کرتے ہیں اس میں سے mc کو اٹھاتے ہیں کیونکہ جو ایک institute reputable institute کوئی چیز بناتی ہے اس میں بڑا دی ریفائن کر کے چیز دیتی ہے تو pps c جتنی بھی ہیں چار وں ریڈیٹرز کی post بہت زیادہ آتی ہیں fps c میں pps c میں اس کے جو pass paper وہ بھی تیار کریں جو examiner test تیار کر رہا ہے اس کے پاس اتنا time نہیں ہے کہ وہ اتنی intensive study کر کے وہ آپ test لے اس کے پاس جو previous data پڑا ہوتا ہے یا pps c کے past papers میں سے وہ جو دوبارہ اس کو اٹھا لیتا ہے mc use اس میں کچھ اس کے نام وغیرہ synonym کر دے گا اس کو chain کر دے گا بس ہوگا particular وہی deputy account ڈیپٹی district account officers budget officers کے پیسٹ آتے رہتے ہیں fpsc میں ppsc میں kpsc میں خیبر پختون خواہ بلوچستان public service commission جتنی بھی ہیں ازاز جمہ کشمی public service commission ان میں آتی رہتی ہوں یہ سارے copy ایک دوسرے کو کرتے ہیں وہ بھی آپ تیار کریں لازمی اس کے بعد assistant director director manager finance assistant director finance director finance اس طرح کی fpsc میں بہت زیادہ series ہاتی انٹی ایس میں بھی ہوتی ہیں اکثر اس کے پاس پیپر ہیں یہ particularly second papers بنتے ہیں اگر 200 پاس پیپر آپ نے mcq تیار کر لی ہے اس کے and particularly آپ نے academic books سے compare کر و topics بھی cover لی core concepts بھی تو guaranteed ہے کہ کبھی return test آپ کا fail نہیں ہوگا interview کے لیے ہم الانگ سے ویڈیو بنائیں گے فیلال کے لیے اتنا ہی thank you